موسیقی وہ دشمن کیلئے تو ساپ رہے لیکن اپنے لوگوں کیلئے وہ کھرگوش بن جائے that is not possible تو یہ جو بزرگوار تھے امجا چویب صاحب لیفٹیننٹ جنرل یہ پھومکارتے تھے بھارت یہ جہاد فی سبیل اللہ کافروں کو یہ بم مار دو اچھا مارتے مارتے بم اس طرف کرتے کرتے ان کا پھن ایسے ہو گیا ایسے تو اٹس راول پینڈی یہ پھومکارنے لگے ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی اب ان کا ہوگا سوفٹوئر اپ ڈیٹ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بہت بڑی بات ہے پاکستان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کو ارسٹ کرنا اور پولیس پکڑ کے لے جائے یعنی کی میرا یہ ماننا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن جتنا میں پاکستان کو جانتا ہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے پولیس نے یا سرکار نے راول پینڈی جو ان کے آرمی کے ہیڈکوارٹرز ہیں جنرل ہیڈکوارٹرز جہاں پہ پاک فوج بیٹھتی ہے وہاں پہ انہوں نے پرمیشن لیے ہوگی کہ امجد شویب ہے بہت زیادہ بول رہا ہے اس کے سکرو ٹائٹ کرنا ہے اس کا سوفوئر اپ ڈیٹ کرنا ہے اور شریمان کیا ہمیں انومتی ہے انہوں نے بولا انومتی ہے لے جاؤ اب اس کی پتنگ اڑائیں گے بزرگ کی ٹھیک ہے میں ان کے ایک دو ویڈیوز میں چاہ رہا تھا ڈالوں لیکن وہ پھر وہ کافی رائٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے ورنہ ان کا ڈیل ہی تھا کہ ہم یہ کیوں نہیں کر دیتے ہم ایسا کر دیتے ہم یہ کیوں نہیں کر دیتے ہم یہ کیوں نہیں کر دیتے انہوں نے تب نہیں کر رہا تب یہ فوج میں سرونگ لیپٹیننٹ جنرل تھا تب یہ اپنے کارنر کے پلوٹ بنا رہے تھے تب یہ زمینیں گھر رہے تھے سیویلینز کی تب یہ چوری کر رہے تھے تب یہ برشتہ چار کر رہے تھے تب یہ کرپشن کر رہے تھے اور جیسی ریٹائر ہو گئے جہاد فی سبی اللہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے تو زیادہ جہاد کرنے لگے اُلٹی طرف سٹیٹ کی انسٹیوشنز کو question کرنے لگے ٹھیک ہے فوج کی طرف سرکار کی پاکستان میں ایک لیول تک tolerate کرتے ہیں وہ لوگ پاکستانی سسٹم کا یہ ہے بھارک جیسا نہیں کہ آپ کو جو بولنا ہے دندناتے بولتے چلے جاؤ unlimited license ہے آپ کے پاس نہ 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 وہاں پہ ایک لکیر ہے پاکستان میں اور وہ لکیر دکھائی نہیں دیتی کسی کو دوستوں وہ لکیر محسوس کری جاتی ہے اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کب آپ نے وہ لکیر وہ لائن آپ نے پار کر دیا تو بھائی صاحب نے بزرگ نے چچا نے وہ لکیر پار کر دی چچا کو اندر لے لیا ٹھیک ہے اور ہو نہ ہو پاکستان آرمی کے آشرباد سے ان کو اندر لیا گیا تو یہ بہت بولتے تھے جہاد کرنا چاہیے یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جھنڈا ونڈا لال کے لیے پہ سبز پرچم اپنا لہرہ دیں پاکستان کا ان کے بڑے من کی خواہش تھی ابھی تو ان سے بولو کہ بھائی جیل میں پرچم لہرہ ہو تم پاکستان کا ابھی تم انڈیا چھوڑ دو انڈیا بعد میں لہرہ لے نا یہاں پہ بھی آ جانا پہلے وہاں پہ جیل میں بھوکے پیٹ تو جوش نہیں آتا بھوکے پیٹ جوش تو نہیں آتا تو بولا کہ صاحب جہاد کیسے لڑیں گے کس طریقے سے جہاد لڑ سکتے ہیں تو جو پاکستانی جنرل ہیں وہ تو کرپٹ ہیں وہ تو بالکل چور ہیں وہ بالکل ان کی پروپٹی ان کے پلوٹ ان کے زیورات ان کے بیوی بچوں کے محل آپ دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے ہے نا تو یہ سب بھئیہ پریشان وریشان تو ہونے والی بات ہمارے لئے ہیں نہیں کیونکہ ہمارے جنرل تو ہم جانتے ہیں اچھی دریقے سے کیسے ہیں بھارتی سے نا کہ جنرل بچارے پینشن میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کا جو چھوٹا موٹا بھیرے اس میں رہتے ہیں اور بہت ریر کبھی کچھ ہوگا کسی کے خلاف کوئی کیس ہو گیا بہت ریر یہاں پہ تو ہر ایک بندہ چور ہے جنرلز نے اپنے آپ کو سیف کر لیا جو سپائی ہے سپائی کو دو وقت کی روٹی کھانے کو نہیں مل رہی پاکستان میں اتنا برا حال پاکستان کا ہو چکا ہے پاکستان کے اسپتال میں انسولین ختم ڈسپرین ختم میڈیسن ختم لوگ کہہ رہے ہیں آپریشن کے بعد پوسٹ آپریٹیف کیر ہوتی ہے اس کے لئے دوائی نہیں ہے بہت بڑا وہاں پہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے کیونکہ بھارت نے بولا چلو تم نے ساری ٹریڈ بن کرتی تم دوائی لے لو اب یہ کیا ہے کہ جو بھارت سے دوائی جا رہی ہے یہ اس کے بھی پیسے نہیں دے رہے اب یار جو بھارت میں جو منفیکچرر ہے یا سپلائر ہے ہول سیلر ہے وہ کہتا ہے صاحب ہم آپ کو دوائی دیں گے ہمیں سپیشل پرمیشن مل گئے انڈین گورنمنٹ سے کہ ہم پاکستان کم سے کم دوائیاں بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے پیسے تو دوگے نا آپ یار یہ کھہرات باکتنے کے لئے تو دھنڈا بیٹھے دھنڈا ہے یہاں پہ بزنس ہے تو دھنڈا نہ کرے آدمی اپنا کام نہ کرے اچھا پاکستانی نے بولا کہ سر میں درد ہو ہے پاکستان کہ تو بولا کہ یار انڈیا یار ایک دوائی دے دو یار بڑا سر میں درد ہے تو انڈیا یہ لے ڈسپرنٹ لے لے ڈسپرنٹ کھا لے تو انڈیا نے نے بولا پیسے دینا کون سے پیسے اب تو سردرد ٹھیک ہو گیا پاکستانی بڑے خوش ہو جاتے ہیں بڑا بھنگڑے شنگڑے اور the tea is fantastic یہ تو خیر کافی ہے پر کوئی بات نہیں the tea is fantastic اس کے پیچھے کی کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جب ابھی نندن کے پلین کو شوٹ ڈاؤن کرا تھا پاکستانیوں میں تو کیا ہوا کہ آپ یہ ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ جو پلین شوٹ ڈاؤن کرا تھا پھر وہ پاکستان جو پیوکے ہے پیوکے کے اندر ان کا پلین crash ہوا ابھی نندن کا ابھی نندن bailout کر گئے اور پھر گاؤں والے تھے وہاں پہ کئی سارے جو لوگ تھے اور پھر پاکستانی فوج آئی انہوں نے ابھی نندن کے ساتھ کافی مار پیٹ کری آپ جانتے ہیں ان لوگوں کا character کیسا ہے پاکستانیوں کا تو ایک نہتے پہ وار کر آ جو کی ان کی پرانی ریت ہے کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستانیوں کی نہتے پہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نہتے پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کی کیوں بزدل ہیں میں پروف کروں گا آپ کو میں ایسے کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں پروف کروں گا تو اب اندن کا آپ دیکھ رہے ہیں چہرے میں مار کے خون نکالا یہ کرا وہ کرا اور کیونکہ اکیلہ تھا تو میں نے ایک بار بولا بھی تو پاکستانی میں نے ٹوٹر پہ بولا پاکستانی بڑے دکھی ہو گئے تو دوستو آپ نے بہت پرانی قاوت سنی ہوگی کہ سو سور مل کے جو سوروں کو چھنڈ ہوتا ہے وہ مل کے ایک شیر کو گھیر لیتے ہیں لیکن شیر تو پھر بھی شیری رہتا ہے اور جو سور ہے وہ سور رہتا ہے سو سور مل کے اگر شیر کو گھیر لیں تو وہ سور شیر نہیں بن جاتے رہتے سور ہی ہیں خیر تو انہوں نے بڑا مارا پیٹا یہ کرا اور اپنی مردانگی کا ثبوت دیا پاکستانیوں نے کہ دیکھو ہم اتنے سارے ہیں ہم مل کے ایک اکیلے ہندوستانی پائلٹ کو مار سکتے ہیں یہ ان کی پاکستانیوں کی مردانگی تھی اچھا یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھیا اور ابھی مندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں جس میں پرامیسر صاحب نے آنے سے انکار چاہیے اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماخے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسقہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے آپ نے دیکھاؤ گا سٹیل امیج تھی پیچھے سے آرڈیو یہ آیاز صادق ہیں آیاز صادق میمبر اوف پارلیمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون پی ای 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 لین جس کو کہتے ہیں نواز شریف کی پارٹی وہ فلور آف دہ ہاؤس میں پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں وہ پارلیمنٹیری یعنی میبر اوف پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا جو اس سمیہ آرمی چیف تھا ان کا اور ساتھ میں ان کا فورن منسٹر یہ سب لوگ آئے شاہ محمود قریشی اور جنرل باجوا اور کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کاملی تھی ماتھے پہ پسینہ تھا اور شاہ محمود قریشی نے بولا کہ اس کو چھوڑ دو اس کو جانے دو ابنندن کو اس کو بھیجو واپس بھارت ورنہ نو بجے رات کو بھارت اٹیک کر دے گا اس کے پیچھے کا اتیاز میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کا اتیاز ہے کہ ایک بھارت کی بہت بڑی شخصیت بھارت کی ایک بہت بڑی شخصیت جو کی پرائی منسٹر موڈی کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کرتے ہیں انہاں ڈی ٹو ڈی بیسس ان صاحب نے فون کرا پاکستان میں اور انہوں نے بولا کہ یار دیکھو ایسا ہے میں تمہیں نو بجے کا ٹائم دیتا ہوں اس کے بعد ہیپی دیوالی ہے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا تو جب اکیلہ ابنندن گھیرا تھا پورے گاؤں والے اور پاکستانی فوج ملکے اس کو پیٹ رہے تھے تب یہ مرد بن رہے تھے بڑے اور دلی سے ایک فون کال گیا تو ٹانگیں جو ہیں وہ کامپنے لگی ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہائے ہائے ہوئے کہ پوری پارلیمنٹ ابنندن کو ایک نئی بلو جیکٹ دی انہوں نے اور واگہ تک چھوڑنے کے لیے آیا پورا ڈیلیگیشن کہ بھائی صاحب آپ ٹھیک ٹاک پہنچا ان کو بتا دینا جو دلی میں بیٹھتا ہے نا اس کو بتا دینا وہ چھوڑے گا نہیں یہ حالیں یہ مردانگی یہ دیکھو ان کی تو جب پاکستانیوں کے بات ہوئی تو پھر پاکستانیوں نے بولا گیا کیا کرنا اس کو چھوڑنا چھوڑا دیکھو بات یہ ہے نا کہ اگر ملک رہے گا اگر ملک رہے گا تو پھر بعد میں ہم کشمیر کشمیر بھی کر لیں گے تو ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں دوستوں ہم ایک چھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم لوگ نا ابھی نندن کو جانے تو ہم میم سے کام چلا لیں گے میم بنانے میں تو ہم ایکسپرٹ ہیں پاکستانی ہم میم بنانے لیں گے بولیں گے تی is فنٹاسٹک اور تی is فنٹاسٹک سے ہم کام چلا لیں کسی پاکستانی نے آج تک آج تک کسی پاکستانی نے یہ نہیں بولا کہ بھائیان آپ نے ابھی نندن کو چھوڑا کیوں نہیں وہ ہم بڑے ہیومنیٹیرین ہیں انسانیت پسند تم انسانیت پسند ہو تم جو خود کے مسجدوں میں بلاسٹ کر کے سو سو لوگوں کو مارتے ہو تم انسانیت پسند ہو کیا بچہ مالی بات کر رہے ان کو پتا ہے کہ ہماری پوری کشمیر کی لڑائی ہے بھارت کے ساتھ لڑائی وہ ٹوٹر پہ چلتی ہے وہ ٹک ٹاک پہ چلتی ہے زمین پہ لڑنے کے ان کی اوقات رہی ہے تو جب اکیلا ابھی نندن ملا تو اس کے سامنے مرد بن گئے سو کے سو گھیر کے اس کو مارنے لگے ٹھیک ہے اور جیسے دلی سے فون گیا تو بولا بھاجان ہم میم منا لیں گے اس سے زیادہ ہمارے بس کا نہیں ہے ٹوٹر پہ لڑ لیں گے ہم اون اندن کو لے جاؤ تو ڈر کے مارے انہوں نے اون اندن کو چھوڑ دیا یہی ان کا ممبر آف پارلیمنٹ بول رہا ہے میں تھوڑا نہ بول رہا ہوں آپ نے سن لیا آئی صادق کیا بول رہا ہے 3.9 بلین کا ایک ہائیڈرو پار پروجیکٹ چائنا کے بلکل ٹھیک بورڈر پہ ارونچال پردیش میں اس کا go ahead دے دیا یہ جو جگہ ہے یہ لکھا ہے 2,880 مگا وارڈ ڈبانگ ہائیڈرو پار پروجیکٹ is being built in the lower ڈبانگ والی district of ارونچال پردیش on the ڈبانگ river تو ڈبانگ river ہے lower ڈبانگ والی district ہے ارونچال پردیش کی جو کی بورڈر کے پاس ہے اور وہاں پہ بھارت نے بول دیا ڈیم بناو اچھا یہ چائنا کے لئے کیوں پریشانی کا سبب ہے کیوں کہ چائنا تو کہتا ہے ارونچال بھی ہمارا ہے لگڈاگ بھی ہمارا ہے تامل نادو بھی ہمارا ہے انڈمان اور نکوبار بھی ہمارا ہے راجستہ پتہ نہیں کیا کیا ان چینیوں نے حد ہو گئی ہے ہر چیز پہ مطلب چائنا نے ہر چیز پہ چائنا کو راشیا کو کہتا ہے بلڑی وارسٹوک ہمارا ہے منگولیا کو کہتا ہے کہ منگولیا ہمارا ہے سب کچھ چائنا کا ہے ہم سب actually according to China ہم سب actually چائنیز ہیں وہ تو گلتی سے ہم اپنے آپ کو انڈین بول دیتے ہیں بنگلہ دیشی بول دیتے ہیں actually ہم سب چائنیز ہیں اچھا چائنیز believe this nonsense also anyway coming back to the point یہ جو project ہے یہ شروع کر دیا انڈیا نے اور انڈیا نے اس کا approval دی دیا اس project سے 2880 مگاوٹ بجلی پیدا ہوگی اور یہ water کے لئے بہت ضروری ہے پانی کے لئے انڈیا on tuesday approved its largest ever hydro power project دیبانگ multi-purpose project in the mountainous northeastern region bothering China in a move to build renewable generation to meet rising power demand the project will be developed by national hydroelectric power corporation NHPC limited یہ Bloomberg کی report ہے اچھا اب the project's primary objective یہ دھیان سے سنیے گا دوستوں project's primary objective is to serve flood control and is based on storage once built the 278 میٹر tall dam will be انڈیا's tallest the government of Arunachal پردیش will receive 1346.76 MU or 12% of the project's cost after completion یعنی کہ state جو ہے Arunachal اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے اور باقی لوگوں کا بھی دھیان رکھا گیا ہے Chinese اس سے بہت خفا ہوں گے Arunachal پردیش میں ہمارا کوئی منتری چلا جائے پردان منتری چلا جائے راجپتی چلا جائے تو Chinese وہاں سے protest کرتے ہیں کیوں آگئے کیوں آگئے ہماری زمین میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے پاگل لوگ ہیں وہاں پہ بھی protest کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو پورا ڈیم بن رہا ہے اور انڈیا ہائیسٹ یا لارجسٹ جو بھی ہے وہ ڈیم وہاں پہ بلکل چائنا کی ناک کے نیچے چائنا چھوٹے چھوٹے بریج بنا دی ہم نے فنگر فور فنگر فائی فنگر سکس کے پار لے سی بریج بنا دیا یہ گاؤں بسا دیا یہ چھوٹے سے پچاس چائنیز وہاں پہ چینی چون چون کر رہے ہیں چون بین کھا رہے ہیں وہ بسا دی یہ چائنا ایسی چھچوری عرکت ہے انڈیا نے بولا سیدھا لو چار علب ڈالر کے لگ بھگ کا ڈیم لو اب بتاؤ اور کیا کر میں اس ڈیم سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہزار وں لاکھوں لوگوں کا روزگار لگے گا پہلی چیز وہاں پہ لوگ آکے بسیں گے زہر سی بات ہے وہاں پہ آس پاس آکے لوگ بسیں گے پھر وہاں پہ اور بھی development ہوگی اور یہ بلکل چائنا کے ناک کے نیچے ہوگی لائن آف ایکشل کنٹرول سے زیادہ دور نہیں ہے جگہ تو چائنیز اس سے دکھی ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بجلی اتھپن ہو نہ ہو اس سے فلڈ کنٹرول ہو نہ ہو جو کہتے ہیں بیسن بنے گا ریزر وائر وہ بنے نہ بنے لیکن موڈی جی آپ نے جو چین کو ہلکا سا پوک کر آئے اس کے لئے سلوٹ سر مزا آگیا بوس جیمز کلیورلی صاحب نے یہ بولا کہ صاحب وہ جو بی بی سی کے اوپر جو آپ نے ٹیکس ریکس کی ریڈ کروائی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ freedom of expression freedom of speech یہ دنیا بھر کا تیم تام انہوں نے جیشنکر ساب کے سامنے رکھ دیا ڈاکٹر جیشنکر اچھا وہ پلانے کھلے کھائے ہیں ڈاکٹر جیشنکر نے بولا بھئی دیکھو یہ بھارت میں کام کر رہا بھارت میں پیسے پھر اس کے پہلے ان لوگوں نے انگلینڈ میں یہ بات کری تھی اس کے پہلے انہوں نے بولا تھا بی بی سی کو فنڈ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں بھی کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بہت ایک بات بتاؤ تو میں فنڈ کرتے ہیں یہ چپل مار تو ہم اپنی سٹوری کیوں سنا رہے ہو تم ہم اپنی سٹوری کیوں سنا رہے ہو تم بی بی سی کا استعمال کر کے اس دیش میں چھہید کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کیسے freedom of expression کا جامعہ پہنا کے یہ بھارت میں بھی دندہ کھل چکا ہے کافی ایسے انجیوز ہیں جو قسم کھائیں گے freedom of expression کی freedom of expression is under threat freedom of expression بھارت میں جا رہا اور وہی لوگ رات کے 9 بجے کی ڈیبیٹ سرکار کو گالی دیتے ہیں سرکار سے سوال پوچھنے ان کا حق ہے سوال پوچھنے کا اور صرف حق نہیں ہے صرف حق نہیں ہے ان کا فرض ہے سرکار سے ٹیڑھ سوال پوچھنے کا مشکل سوال پوچھنے کا اور وہ اپنا حق ہے اور جو ان کا فرض آدھ کر رہے ہیں پورا کر رہے ہیں تو پھر رونا کیوں freedom of expression چلا گیا ہر رات تو بولتے پھر freedom of expression کہاں پہ چلا گیا اور اگر bbc کے ریڈ ہوئی ہے تو بھائی یہ prove ہونا ہے اگلے چھ میرے میں ایک سال میں بی بی سی نے ٹیکس کی چوری کری ہاں یا تو اس نے چوری کری ہے ٹیکس کی بی بی سی چوری نہیں کری یہ سی بات ہے یہ تو بائنری ہے نا یہ یا تو کری ہے نہیں کری جیسے ہوگا سامنے آ جائے اس میں رونا دانا کیا تو cleverly was very cleverly told کہ boss تم دور رہو جا شنکر صاحب نے آمنے سامنے بات کر کے جو ایسا ہے کہ دو تین خبریں ہیں سب سے پہلے یہ فوٹو دیکھئے آپ یہ فوٹو دیکھئے اور اتنی یہ کلاسک فوٹو ہے یہ ہیں لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب اور میں ایڈیٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فوٹو سکرین پر رکھی یہ فوٹو سکرین پر رکھی ہے یہ لیفٹننٹ جنرل امجد شویب ہیں پاکستانی آمی سے ریٹائیڈ ہیں جن کو جیل کے اندر ڈال دیا آپ اس شخص کی شکل دیکھئے یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے پہلے میں آپ بتاتا ہوں میں کیوں اس فوٹو پر بول رہا ہوں کہ آپ کی توجہ پاکستانی عوام ہے اس کو فوجی بوٹ کے نیچے رکھا ہو پچھتر سال دیریکٹ یا انڈیریکٹ لی تب ایسا کانفیڈنس آتا ہے جیل کے اندر ہے بلکل پریسٹ آپ دیکھئے جو جاکٹ پہنے بلکل پریسٹ اور یہ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیمرا کی اور آپ کو جنرل صاحب ہیں وہاں پہ جنرل جن کو پاکستانی کہہ رہے ہیں جیل میں اور ہیں بھی جیل میں لیکن کانفیڈنس دیکھئے بھائی کا کانفیڈنس دیکھئے بھائی کا کہ وہ دیکھ رہا ہے کیمرا کی اور ایسا آپ کو پرتیت ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ جیل میں نہیں جیل میں دوسرا بندہ یہ باہر سے آیا ملنے کے لئے یہ کانفیڈنس آتا ہے جب 75 سال سے آپ مالک بنے ہو کسی دیش کے آپ کسی دیش کے بھگوان بنے ہو خدا بنے ہو کسی ملک اور آپ کے بینا ملک نہ چل پائے تو یہ وہاں کی سٹوری ہے حافظ سعید کو بولا تھا کہ 30-31 سال کی ہم نے سزا دی ہے 30-31 سال کی سزا دی ہے حافظ سعید بھی دندر آتا وہاں گھوم رہا ہے سید سلودین ایک پروسکرائب بینڈ بولنے کی عادت ہے نا ان لوگوں کی ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بیان دیں جیسے یہ پروبلم صرف پاکستانی سٹیٹ کی نہیں انڈیویجولز کی بھی پاکستانی ہوگی اب دیکھ لیجیے امران خان کو روز ایک پریس کانفرنس دینی ہی دینی ہے چاہے اس کو بات کرنے کو کچھ ہو نہ ہو اس کو کچھ نہ کچھ بکواس کر نہیں امران خان کو اس کو کچھ نہ کچھ بول لائے اس کو دنیا سے خطاب کر کر نا پتہ نہیں کیوں ورلڈ is not انٹریسٹڈ اس کو انٹری انڈیا تھے وہ مر گئے کھوپڑی میں سنگل ہیڈ شوٹ ٹھپ execution style killing ہوئی ان کی اب ہمیں تو نہیں پتہ کون کر رہے بائی گوڑ مجھے نہیں پتہ کون کر رہے یار آپ لوگ ایسے شک کی نظر سمت دیکھا کر یہ شک نہیں چلے گا یہ غلط مجھے نہیں پتہ کون مار رہے لیکن کوئی تو ہے جو پاکستان میں کشمیر میں آتنگواد گھوان رہے ہیں پھیلا رہے ہیں دوڑا رہے ہیں آتنگواد کو گھول گھول کوئی جا کر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ یہ کوئی تو کر رہے ہے کون ہے مجھے نہیں پتہ بائی تیار کر ایک آج شاپنگ مال خرید کے آیا ہوگا اور کچھ بات نہیں پیسے نہیں ان کے پاس خرید کے لئے ان کے پاس خود کا پرسنل ویڈ بہت ہے پاکستانی وں کے پاس خود کے پیسے چوری والے کرپشن والے چار سو بی سی کے پیسے یہ بڑے سارے ہیں اپنے لوگوں کو کھلانے کے لئے روٹی نہیں ہے لیکن خود باہر کی شاپنگ چل رہی ہے تو یہ جتنے بھی ایڈمیرل ان کے ایر مارشل ان کے جنرنیل ہیں کوئی بڑی بات نہیں سرکاری خرچے پہ گیا ہوگا وہاں پہ ایش کروں گا اور جھوٹ بول دیا کہ میں ٹورپیڈو ٹورپیڈو پاکستان کی خبر بڑی انٹریسٹنگ ہے روپی ٹمبلز بائے 19 روپیز to the ڈالر in انٹر بینک امید آئیم ایم ایف ڈیلیج اس کے اوپر یار میں ایک شیر ارز کیا ارش بولی ارے کناچی میں چاچا جو پکوڑے چاہ اور کباب کھرے ارش تو بولو ابھی تم زلیل ہونے والے جلدی سے ارش بولو اور ہاں چاچا ارش بولنے کے بعد سبسکرائب کا بٹن ضرور دبانا ٹھیک ہے اب دیکھو پاکستان کا روپیہ بن گیا ہے ٹیشو پاکستان کا روپیہ بن گیا ہے ٹیشو that is the whole issue تو دوستوں ان کا روپیہ بن گیا tissue and that is the whole issue یہ دیکھئے ان کا 1st مارچ کو تھا 266 2nd مارچ کو تھا 285 ٹھیک ہے اتنا jump مارا ان کے روپیہ نا ٹھیک ہے ٹیشمارک head of strategic planning کومل مسنور said the IMF demanded a 20% reduction in روپیز value before the new agreement that was fulfilled saying she hoped dollar چکر کیا ہے میں آپ کو concept سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں الگ الگ level پر currency چلتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے پاکستان میں الگ الگ curriculum چلتے ہیں الگ الگ school میں غریب وں کے لئے الگ syllabus you know جو امیروں کے لئے الگ syllabus جو religious لوگ ہیں مدر سے پڑھتے ہیں تو currency بھی الگ level چلتی ایک اس میں بڑی بات میں کچھ دن پہلے مجھے research کے دوران پتا لگا کہ ایک ان کی روپے کی پیشاور value ہے یہ پتھان کیا کرتے ہیں یہ 20 روپے ہر ایک dollar پر زیادہ دے کے اس کو پیشاور value ایسی کہا جاتا ہے اس کو چلتے پھر تھے تو وہ پیشاور exchange rate پر اس کو خرید لیتے ہیں جیسے اگر پاکستان کا روپیہ 280 کا ہے تو 300 روپے دے دیں گے اگر 250 کا ہے 270 دے دیں گے اور ڈالر لے کے گائے ہو جائیں گے اس کو پیشاور exchange rate یا پیشاور value of the پاکستان روپی کہتے ہیں تو بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ الگ الگ level پہ الگ ڈراما چل رہا تھا IMF نے بولا کہ آپ سب کنسیڈر کرو اور جو سرکاری طور پہ آپ نے artificially ڈالر کو روک رکھا ہے روپی کی value روک رکھ رکھ ہے اس پہ ہاتھ اٹھایا ایک دن میں اٹھار روپی crash کر ایک دن میں پاکستانی روپی کا بج گیا بینڈ ٹھیک ہے اور پھڑ گیا ڈھول یہ ہو گیا ہے اب اچھا اس میں یہ گیارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 280 روپے ہوں یا 285 روپے جتنے کا بھی ہے 285 290 روپے ہوں تو آپ جائیں تو آپ کو ڈالر ملے گا ڈالر ہے نہیں وہاں پہ بہت مشکل اور اگر آپ کو پانچ سو ڈالر بھی چاہیئے تو آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ فارم بھرو پاکستان کا بہت برا حال ہے اور پاکستان کا یہ سب جو برا حال ہے آئیم ایم 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 بھول 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 مکاری چار سو بی سی فراڈ کرپشن کر کر انہوں نے آئیم ایم ایم جنرلی میں نے دیکھا ہے ویسٹ میں ہوتے بدماش وہ بھی ہیں پر ان کی بدماش ہی میں آپ کو بتاتا ہوں جو گوری کی بدماش ہے وہ چھچوری حرکت نہیں کرتے چھچوری حرکت اس علاقے کی ہے پاکستانیوں نے دیکھا دیا دیسی رنگ پاکستانیوں نے ان کی جیب کٹ لی اب انہوں نے بولا ہے کہ پہلے تم سب کچھ سیٹ کروگے تب ہم بتائیں گے ہم تمہیں پیسہ دیں گے نہیں دیں گے اور دیں گے پیسہ میں بار بار روز یہی کہتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آئیم ایف پیسہ دے گا پاکستان کو ہنڈر پسنٹ دے گا ہنڈر پسنٹ دے گا لیکن ایک اور ہے مفتا اسماعیل جو ان کا پرانا جو منسٹر تھا نا فائنائنس کا مفتا اسماعیل نے کیا بولا ہے کہ بس ایک بات دھیان رکھنا پاکستان کو پیسہ ملے گا اور ضرور ملے گا لیکن جون میں یہ پھر آئیم ایف کے پاس جائیں گے ان کے پاس ہے نہیں ان کو دو ہزار تیس میں ان کو قریب کتنے بیس عرب یا کچھ ایسے مجھے نہیں پتہ ہے exact بٹ ان کو بہت زیادہ پیسہ واپس کرنا جو ان کے پاس ہے نہیں اور ان کو اگلے کچھ مہنے میں تو ان کو چھے عرب واپس کرنا اور ہیں ان کے پاس تین سے کم اور وہ بھی تین سے کم کون سے ہیں جو کہ مانگے تانگے کے ہیں لون کے خود کے پیسے نہیں ہیں یا مانگے تانگے کے ہیں ان کو پیسے واپس کرنا کہاں سے کرے گا پاکستان واپس لیکن ابھی بھی کشمیر بنے گا پاکستان وہ اندر جو آگ ہے وہ آگ اتنی بجھنے کا نام لے رہی آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھو سڑک چلتے ہم میں بڑا جذبہ ہے ہم میں بڑا جذبہ ہے ہم میں بڑا جذبہ ہے جذبہ ہے تو پھر تمہیں صرف بھیگ مانگنے کا جذبہ ہے اپنے ملک کو اچھا کرنے کا جذبہ نہیں ہم میں بڑا جذبہ والی قوم ہم ایسا کرتے ہیں ہم جذبہ والی قوم ہم کار دیں گے اور جذبہ والی قوم ہے تو کام کیوں نہیں کرتے ہو جذبہ سے کام کرو نا جذبہ صرف تمہارا ایک ہی جگہ دیکھتا بھیگ مانگنے میں اور کہیں جذبہ نہیں دیکھتا پاکستانی ہوگا پیسے مانگ والو ان سے کسی سے کسی کے گھر کے سامنے چلے جائیں اب تو پرائیویٹ پلیئر سے مانگنے لگے اب انہوں نے بولا کہ ہم نے اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیا مانگ مانگ کے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اب روچ چائلڈ کے سامنے یہودیوں سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں سب سے پیسے مانگ رہے ہیں جو دے دے جس سے پیسے پکڑنے کو واپس ان کو نہیں دینے جو پیسے مانگ رہے ہیں تو اپنی جیب میں ڈال کے پھر بار ہو جائیں گے گریب پاکستانی ہے بچارہ معصوم پاکستانی پیسے اس کو واپس کرنے تو مانگے جاؤ ایک جو میجر ہے جو ہمارے خلاف اتنا زہر ہو گلتا تھا یہ میجر ہمارے خلاف اتنا پروپاگنڈا کرتا تھا یہ کہہ رہے ہیں لوگ تو وہ جو ہے وہ اچھانا کتنا اچھا کیسے ہو گیا اور پاکستانی فوج کی تعریف کیوں کرنے لگا یہ دیکھیں اور اس کا جو لنک ہے میں ایڈیٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا لنک بھی نیچے ڈال دیں کہ آپ لوگ بھی یہ سٹوری پڑھ پائیں اس کا لنک دیکھ لیجئے نیچے اس میں نے پاکستانی فوج کی تعریف نہیں کری پر ایک بات میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی وہاں پہ دیپارٹمنٹ ہے جو تھوڑا بہت کام کرتا وہ پاکستانی فوج ہے اور پاکستانی فوج وہ گوند ہے وہ گلو ہے جو ان سب کو چپ کا رکھتا ہے ان سب جس کو کہتے باندھ کے رکھتا ان کے ملک میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس کا لوجک بھی آپ کہیں گے میرے صاحب کام ہوتے ہیں وہ بھی بینہ پاکستانی آرمی کے نہیں ہو پاتے آپ سمجھ رہے ہیں بجلی کا بل اس کو بھی میٹر جو چوری کر رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے پاکستانی آرمی نکلتی ہے اور پاسٹ میں نکل چکی ہے تو میں میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایسی فوج ہے جو اس دیش کا ہر ایک کام کر رہی ہے چھوٹا جو اس کو نہیں بھی کرنا چاہیے تو اگر وہی فوج نکل جائے گی تو پھر یہ لوگ کیسے کریں گا میں پاکستانی میڈیا سے کہتا ہوں دیکھو میں تو چھوٹا آدمی ہوں کیوں میرے پیچھے پڑھے میرے بارے آرٹیکل آرٹیکل دکھتے ٹی وی پر ڈسکس کرتے ہو I think you should talk about کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کیوں ہیں آپ کے ملک میں پولٹیکل کرپشن کیوں ہے دنیا بھر میں پاکستانی زلیل اکار کیوں ہو رہا ہے I think آپ کو یہ discuss کرنا چھئے I'm not important موسیقی موسیقی